اسلام علیکم غیض و غضب حضرت بلال پر ظلم کی صورت میں برس پڑا اس نے آپ کو بہت مارا اور لہو لہان کر دیا اس کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ آپ کو گرم رید پر لٹا کر گسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کنارہ لگانے کی جرت نہ کرنا اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آتا تو وہ پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے آپ کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھے قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں اے محبوب حقیقی آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھئے کیسا اچھا تماشا ہے ان الفاظ میں مولانا روم اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کوچائے یار اور امتحانگائے عشق سے گزر رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خستہ حال اور لہو لہان حالت میں اہد اہد کا نعرہ لگا رہے تھے عاشق کی آواز میں حضرت ابو بکر صدیق کو ابو محبوب حقیقی محسوس ہوئی جس سے آپ محفل لذت ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر کا دل تڑپ گیا آنکھوں میں آسو آگئے آپ نے اس عاشق کے زار کو کہا کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو اس موضی یہودی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو یہ ملعون ناحق تمہیں ستاتا ہے چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا دیکھا وہی ماجرہ ہے یہودی ان کو بری طرح زدو کوب کر رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تو اس یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا لیکن ان کی روح حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مسد اور خوابِ عشق ہو رہی تھی بہارِ لازوال کے مزے لوک رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نصیت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہِ مسد لگاتے ہو دل میں خموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں توبہ کرتا ہوں آئندہ آپ کے مشورے کے خلاف نہیں کروں گا جب پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکوت و رخوا کی نصیت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ تو کر لی لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا یعنی توبہ ٹوٹ گئی اور عشق کو ذکر محبوب کے بغیر کیسے سکون مل سکتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزارہ مسائب و آلام کے باوجود رازِ عشق کو مخفی نہ رکھ سکی عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھاتا ہے تو اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار نصیت فرمانے کے باوجود جب دیکھا کہ ہر بار یہی ماجرہ ہے یہودی ظلم کر رہا ہے حضرت بلال اہج اہج کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں تو اس صورت آل کو رحمت اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا حضرت بلال کے مسائب سن کر آپ علیہ السلامات کی آنکھیں شکبار ہو گئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اگر آپ کا حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں یعنی حضرت بلال کو یہودی سے خرید لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے ایمان اور عشق نے حضرت بلال کو انمور بنا دیا مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدھوشی کے عالم میں احد احد کنارے لگا رہے تھے اور وہ ظالم یہودی آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور فرمایا یہ کالے رنگ کا حبشی غلام مجھے دے دو اور یہ سفید فام اور خوبصورت غلام کس تاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے تم لے لو اس یہودی نے غلام کے ساتھ رکم بھی مانگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے موہ مانگی رکم ادا کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو اغوش رحمت میں لے لیا حجر و فراق کے لمحے بیٹ گئے حضرت بلال کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے حضور ارنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی محبت کی آنسو تھے اور فرمانے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہ اے صدیق میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بھی بلال کو آزاد کرنے کے شرف میں شریک کرنا تو نے ایسا کیوں کیا کہ تم نے تنہا اس پاکیزہ فطرت آدمی کو خرید لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مام باپ آپ پر قربان ہوں میں اور بلال آپ کے ادنا غلام ہیں میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ کا میں حضرت بلال کو آپ کی خدمت اکدس میں پیش کرتا ہوں آپ قبول فرمالیں حضرت روم بتاتے ہیں کہ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی کن ناقابل تسخیر قوت کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توقع غلامی کی جن کو یہ سربدی نعمتیں تو ارزانی سے فرماتا ہے وہ ذرے ہوں تو رشکے آفتہ بن جاتے ہیں وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے کرانیوں کے امین بن جاتے ہیں وہ غلام ہوں تو دنیا کے کچھ گلا یعنی بڑے بڑے بادشاہ ان کے باج گزار بن جاتے ہیں موسیقی